آپ نے سنا ہوگا مجذوب ٹھیک ہے جی ویسے اب سب سے اس آسان کام مجذوب ہو نہیں اب سب سے سوکھا کام ہے مجذوب ہو نہیں نواز تو بھی چھٹی شریعت تو بھی چھٹی تو بہت سے چھٹی 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 ہے ٹھیک ہے جی سب سوکھا کام ہے میری بھی ایک بڑے پیار والے ہیں وہ بھی مجھے نیک جگہ لئے گئے تو جی آپ کو بڑا بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے تو ایک مجذوب ہے تو آپ مل کے خوش ہوں گے میں چل آگئے تو وہاں جا کے گفتگوئی مجھے تو تھا وہ کہتے ہیں نا علمہ وچنا پاسا انہوں کو یار دی گل سنا سا آج کوئی آر دی گل ہوئی یار کی بات کیا کرنی تھی علماء پتان شریعت پتان ادھر جی ہیں میں لائوی چنگا پسے ہیں وہ تھی دن سردیوں کے زور کا وقت تنگ سے تنگ ہو رہا تھا میں نے کہا یار جی مسئلہ ہے یہ نماز کسی نے نہیں پڑھنی بہرحال جی میں کسی بہانے سے اٹھا جا کے میں نے زور پڑھی اور زور پڑھ کے فارغ ہوا ساتھی اثر کا ٹائم شروع ہو گیا وہ بھی میں نے پڑھی آ کے بڑا پور تکلف شاکھانہ کھایا تو جب ہم نکلنے لگے نا گاڑی میں بیٹھے تو وہ مجھے دوست میں نے لے کے آئے تھے وہ مجھے کہنے لگے حضرت فیل کیسا لگا میں لگا لوگا تچھاڑے صرف ہے دس بابی اور ہی نماز نہیں پڑھتے مجھے کہنے لگے حضرت جی نکلے ہونا مولوی دے مولوی سے وہ بابی اور ہی نماز مقام بھوت ہوتے ہوئے یہ دلدیاں پڑھ دے نہیں میں ہوا کلدے آنے چار نان دو پلیٹاں سالنگ دیاں تین بڑیاں تستاراں یانیں وہ دو دے لگی تھے کہ نماز باری دیل لندہ ہے ماشاء اللہ سب سے سو کا کام ہے مرزوب ہو جانے ارتوحر سانو اللہ سانوی دے ہدایت اللہ یاد رکھو جی یہ یہ بات بھی مکمل نہیں ہوئی آگے اللہ فرماتے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا وہ صاحب تقوی بھی ہوگا کوئی کافر ولی نہیں ہو سکتا کوئی بدعقیدہ ولی نہیں ہو سکتا کوئی بے عملہ ولی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی یہ پہ بات مکمل نہیں ہے آگے اللہ فرماتے الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا یَتَّقُونَ ولی ایمان والا بھی ہوگا ولی صاحب تقوی بھی ہوگا ٹھیک ہے جی اس لئے ذرا آپ بچ کے رہنا ہے میاں محمد بخ صاحب نے تو پہلے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں اور اور ہزارجی جو پہمان ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن و سنت ہے جو قرآن و سنت کے راستے پہ نہیں ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ولی وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے راستے پہ ہوگا جو نمازی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا تو یہ آج بھی بڑا سلسلہ چلا ہوئے اور ہم پہ بھی قربان جائیں ماننے والوں پہ بھی ہیں ہم بھی اندھے ہی ہیں نہ کوئی دیکھنا اور پہلے اللہ رحم فرمائے پہلے یہ صرف مال کے ڈاکو تھے اب مال کے ڈاکو نہیں رہے اب یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں اور پھر اس پہ بھی انہوں نے بریک نہیں لگائی آگے کہا اب یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں اپنا مال بھی بچاؤ اپنا ایمان بھی بچاؤ اپنی عزتیں بھی بچاؤ بس صاف سیدھا راستہ وہ ہے حضور نبی علیہ السلام کا راستہ ہمارا تو عزتر جی روز ہی وہاں پڑتا ہے تو برحال یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا نہیں بڑے بڑے چھے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے اللہ کے دوست موجود ہیں بڑے بڑے اللہ کے مکرم موجود ہیں بڑے بڑے اللہ کے ولی موجود ہیں لیکن عزتر جی پہمانہ ایک ہی ہے اللہ ذینا آمن وکانو یتاکو اللہ کا شکر ہے ہم سارے ہوش والے بیٹھے ہوئے تجھے مرضوب ہوتا ہے یہ نہیں کہ مرضوب ہوتے ہی نہیں لیکن ہوتے بھی کہیں کہیں ہیں جا کے کتے کتے لبد ہے جا کے حضرت جی کو دانا ہے کتے کتے کو لال لبد ہے جا کے تو یہ نہیں کہ ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی ہیں جیسے آج ہم پریشان ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کے بھی یہ مسئلہ رہا ہے تو کوئی ہمارے بزرگ تھے تو ان کی بارگاہ میں سوال ہی آیا کہ حضرت اگر چیک کرنا ہو کہ مرضوب اصلی ہے کہ نکلی تو اس کا طریقہ کار کیا ہے تو حضرت نے دو طریقے اس کے بتائے چیک کرنے کی لیکن میں آپ کو ابتدا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیک نہیں کرنا جے اصلی ہویا فیر بھی تا دی خیر نہیں ہے جے نکلی ہویا تو فیر بھی نہیں خیر ہے اصلی پائی جے چیک کرنا ہے اپنی ذمہ داری تا چیک کری ہو اینک کا جو مصباح صاحب کہہ گئے کیونکہ جے نکلی ہویا اصلی ہویا تو پھر بھی کوئی چانسز ہے بچندے تو جے حضرت جی نکلی ہویا تو پھر بالکل ہی کوئی نہیں اس لیے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا وہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر دیکھنا ہونا کہ مرضوب اصلی ہے تو اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک مرضوب کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک اگر تو تمہاری طرح مو کر لے تو اصلی ہے نہ کرے تو نکلی ہے مطلب یہ ہوا کہ حضرت مجذوب کو بھی مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا اور میں نے محبوب خدا کے نام کو پیچھا نہیں کرنا وہ بھی آپ کی طرح مو کر لے گا اور یہ اصلی مجذوب کی پہچان ہوگی تو میں کہتا ہوں حضرت جی یہ دیوانگی بھی یاد ہے کہ پیچھے محبوب دن آلے ہے کہ میں کانڈر نہیں کرنی تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا انداز کیا ہونا چاہیے پھر ان کا بھی تو انداز ہونا چاہیے بھئی اگر دیوانے کو بھی ہوش ہے اگر مجذوب کو بھی ہوش ہے کہ پیچھے محبوب خدا کا نام لیا جا رہا ہے میں نے آپ کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی تو پھر جو ہوں ہوں ہی ہوش والے تو پھر ان کا انداز کیسا آنا چاہیے اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے سستی نہ کیا کرو بلکہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو اور میری یہ بات یاد رکھو حضرت آپ کی یہ جو معفلیں ہیں آپ کی جو انداز ہیں یہ غیروں کو پیغام دیتی ہیں آپ کو نہیں پتا حضرت آپ کی معفلوں کو نوٹ کیا جاتا ہے آپ کو کیا پتا آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوئے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا جاسوس بیٹھا اور ہو نہیں سکتا پکی بات ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا جاسوس بیٹھا ہو ہو سکتا ہے حضرت کو جرمنی کا بیٹھا ہو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا بیٹھا ہو ہو سکتا ہے کہ فرانس کا بیٹھا ہو جس نے صرف یہ دیکھنا ہے یہ نوٹ کرنا ہے کہ جب جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا گیا تو ان کا انداز کیا تھا جس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کتنی محبت سے پڑھا گیا نقیب صاحب غصہ نہ میری بات کا کیجئے گا میں جو نقیب از رات میں تو اس کو ویسے کسی خاتے میں نہیں ڈالتا انہوں نے تو آپ کو دل جی کوئی نہ کوئی میٹھی گولی دی ہوتی ہے اے جی جڑا سبحان اللہ آکھے انہوں راتی دورتی زیارت ہو جائے اللہ یہ بات بھی نہیں راستے میں مفتی صاحب سے بھی بات ہو اللہ یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند نہیں ہے اگر کسی نے سبحان اللہ کہی تو زیارت کرانی پڑ جائے گی بھئی آپ تو محبوبِ خدا ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا بھئی یہ کتر سے آگیا جی جو سبحان اللہ کے انہوں رات میں دینے والے دی زیارت ہو جائے کیسے ہو گیا بھئی نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے مجبور ہے وہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکتا باقی ادھر جی میں نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ورت ہوگے تو مجھے بڑی امیدہ کرم ہوئی جائے گا اب دیکھو نو میں کہتا ہوں کیا ہمارے کابرین کو یہ نسخہ نہیں یاد تھا یا امام آمد رضا خان فاضل برینوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کبھی صبح نہ اللہ نہیں کہی تھی بلکہ کیا ہے موجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے وہاں عرض کیا کر رہے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اینجز یارتوں دی ہیں جو کیا عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا